السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی ایلی وصحبہ اشمعین اما بعد رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضہ یرموز صلاة الابوادین حین ترمغ الفصاد مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیک لوگوں کی ایک نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں تلوے جلنے لگیں چاشت کے نماز جل جانے کو روزے سے کیا مناظبت ہے کہ پچھلے گیارہ مہینے میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں ان انتیس یا تیس روزوں کی برکت سے اللہ ان سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور اسے گناہوں سے صاف کر دیتا ہے جو رمضان روزے سے گزارتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ محفو جاتا ہے روزے کی قیمت کیا ہے نفل اور فرض کا فرق پہلے سمجھ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا فرض روزہ چھوٹ گیا اور اس نے اس کی پھر کمی بورا کرنے کے لیے قیامت تک زندہ رہ کے روزانہ روزے رکھے تو اس ایک فرض روزے کا بدل نہیں بن سکتا یہ فرض و نفل میں اتنا فرق تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں من سام یوم تطوع جس نے نفلی روزہ رکھا بہت کسرت سے رکھتے تھے پیر جمعرات آپ اکثر روزہ ہوتا تھا ہر مہینے کی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ آپ کا روزہ ہوتا تھا اس کے علاوہ آپ روزے رکھتے تھے شابان کا مہینہ بہت کار پورا ہی روزے رکھ لیتے تھے اکثر روزے رکھتے تھے تو اللہ کا نبی نے فرمایا من سام یوم تطوع جس نے نفلی روزہ رکھا اور اس کو اس کا لطلع عوض دینے لگا اللہ نے لوگ ثم اعطی ملع الارض رہبا پھر اس سارے چوبیس ہزار ہزار کلومیٹر ہے زمین اس کو سونے سے بھر کے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے تو اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ اس نفل روزے کا یہ سونے سے بھری ہوئی زمین بھی بدلہ نہیں بن سکتا فرض فرض کیا ہوگا فرض پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لئے ہے نماز بھی اللہ کے لئے ہے پر اس کا بدلہ جنت ہے حج بھی اللہ کے لئے ہے اس کا بدلہ جنت ہے زکاة بھی اللہ کے لئے ہے اس کا بدلہ جنت ہے کلمہ توحید و رسالت بھی اللہ کے لئے ہے اس کا بدلہ جنت ہے سخاوت تحجد تبلیغ جہاد علم اس کا بدلہ جنت لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لئے بھوک پیاس کر رہا ہے پیاس برداشت کر رہا ہے بھوک لگی ہوئی ہے کھانا نہیں کھا رہا پیاس لگی ہوئی ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا پانی نہیں بھی رہا تو اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ تیرا رب خود تجھے مل جائے گا تجھے اللہ مل جائے گا پیاس کو بڑے احتمام سے رکھا جائے بڑے احتمام کیا جائے رات کی تراویی شوق سے پڑھی جائے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی رات کے قیام اور دن کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے اب انہوں نے معاف فرما دیتا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا تورات کو زبور کو انجیل کو اور صحف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹی کتاب یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام کی کتاب دو رمضان تورات موسیٰ علیہ السلام پر چھے رمضان زبور دولہ علیہ السلام پر بارہ رمضان انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اور شب قدر میں اکیس رمضان پیر کی رات قرآن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے اس کا پہلا تعرف تو خود ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ ایک انگل سے اس کا تعرف ہے لیکن قرآن کا پورا تعرف ہر طرف سے وہ سورة شعراء میں جو اللہ نے بیان کیا ہے میرے خیال میں اور کہیں بھی نہیں بیان کیا کہ پہلا سوال ہے یہ کس کیا کس کی بات ہے بھئی کس کی کتاب ہے کس کا کلام ہے تو اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ تم مانو یا نہ مانو بات پکی ہے لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کل قائنات کے بادشاہ کا اتارا ہوا حکم نامہ ہے بادشاہ کا عمر ہے رب بادشاہ حاکم پالنے والا ایسا حاکم جو محبت سے پالتا ہے یہ اتارا ہوا ہے زمین آسمان کے کل قائنات کے رب کا کلام ہے اتارا گیا ہے کہاں آیا ہے کون لائیا ہے کس لی آیا ہے تو تب جا کر صورت مکمل یہ کیا ہے پہلا سوال تو پتا چلا کہ اللہ کا کلام ہے تو لائیا کون ہے نزل بھی جبریل اسے جبریل لے کر آئے ہیں کس کے پاس لائے ہیں على قلبک امر محبوب اس کو میں نے آپ کے دل پہ اتارا ہے کیوں اتارا ہے لتکون من المنترین کہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ آخرت ہے اور جنت ہے جہنم ہے جہنم سے بچو اور جنت کے راستے پر چلو آنے والے انجام سے لوگوں کو آپ خبردار فرمائیں یہ اس قرآن کا بہترین تعارف ہے ایک اور طرح دنیا کی اصل اندھیرہ ہے روشنی سورج کے ذریعے سے لائی جاتی ہے اس آیت میں سلخہ کا لفظ آیا ہے کہ ہم ہماری نشانیوں میں سے رات ہے جس کے اوپر سے ہم دن کی کھال کو کھینچ لیتے ہیں جب کھال کھچتی ہے تو اندر سے جانور کا سب کچھ نکلتا ہے یہ روشنی ایک کھال ہے اور اس کے اندر اندھیرہ ہے جب اللہ اس کو ہٹاتا ہے تو سب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو دنیا کے اندھیرے بھی ہیں اور دل کے اندھیرے بھی ہیں تو یہ قرآن کیوں آیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَا ظُلُمَاتِ اِلَى النَّورِ کہ آپ لوگوں کو باطل کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے ایمان کے رحمان کے نور اور روشنیوں کی طرف کھینچ کر لی جائیں یہ قرآن اس لیے آیا ہے اس قرآن کی طاقت کیا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ پرزے پرزے ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ تو چھوٹے سی چیز ہے اللہ نے قرآن کو الف باطا سا میں بند کر کے لوہ محفوظ پر لکھوایا اللہ کے نبی کے دل پر اس طرح اتارا جیسے اس کے اپنی ذات سے نکلا اگر اللہ لوہ محفوظ پر قرآن کو اس طرح اتارتا جیسے ہمارے نبی کے دل پر اتارا ہے براہ راس اپنی ذات سے نکلا ہوا تو لوہ محفوظ کی لمبائی چڑھائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لوہ محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتا اور میرے نبی کا سینہ اور دل کتنا طاقتور ہے کہ اس سارے قرآن کو اپنے اندر لے دیا لیکن اتنی اس کی طاقت تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتی تھی اور آپ پر غشی تاری ہو جاتی تھی نیم غشی ہوتی تھی آدھے ہوش آدھے بے ہوش اور سردی میں بھی پسینہ پسینہ ہو جاتی ایک دفعہ آپ پر وحی آئی اور آپ اونٹنی پر تھے اونٹنی وحی کے بوجھ سے زمین پر بیٹھ گئے زیاد بن ثابت کی ران پر سر رکھ کے آپ لیٹوے ہوئے تھے وہی اتری تو زیاد بن ثابت کہتے ہیں مجھے لگا میری ران ٹوٹ جائے گی میرے پٹ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اتنا پریشر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے چونکہ ہم نہیں جانتے زندگی کیسے گزارنے زندگی گزارنے کے طریقہ بتانے کے لیے قرآن آیا وہ طریقہ جس پر چل کر عورتیں مرد کالے گورے سخ کی زندگی دنیا میں گزاریں اور اللہ کی رضا اور چنت والی زندگی آخرت میں گزاریں یہی وہ قرآن ہے جو صحیح سیدھا راستہ بتاتا ہے اور کوئی چیز نہیں جو ہمیں سیدھا راستہ بتائے تبدیل ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کن ہے یہ آگر بھی شوہنے والا نہیں ہے کوئی مزاق نہیں ہے لا مبدل لکلمات کوئی در خائنات کی طاقت قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا یہ اس کی طاقت بتا رہا ہوں تو ہم اللہ سے ہدایت مانگ دیں یہ قرآن چونکہ عربوں پہ اترا ہے ان کی زبان میں اترا ہے ان کی معاشرت کو سم نے رکھ کے اترا ہے تو ان کے اندر میں اتر گئی بات ہدا سمندر میں پہاڑ کی اس چوٹی کو کہتے ہیں جو پانی سے باہر نکلی ہوئی ہو اور چمکدار ہو سورج کی شوائیں پڑھنے سے چمکتی ہو اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں مشین نہیں باگبان کشتی ہیں رات کو سفر کرتے تھے تاروں کو دیکھ کر تاروں کی مدد سے سم تتہہ کرتے تھے یہ مشرق ہے مغرب ہے سہرہ میں اب بھی عبادی ہے سعودی کے قطر کے تو میں نے ایک بددو سے پوچھا جو سہرہ میں رہتا ہے کہ تم لوگ تو ریتی ریتی راستہ کیسے پہچانتے ہیں وہ ایسے چلتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے لاہور نوے کلومیٹر اس طرح چلتے ہیں ریتی تو کہا ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں ہم ستاروں کو دیکھ کے چلتے ہیں پر دن میں وہ اتنا ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں رات کو چلتے تھے ستاروں کو دیکھ کر اور دن میں چلتے تھے ان روشن چوٹیوں کو دیکھ کر کہ یہ جگہ جگہ تھی اور ان کو متعین کہتا تھا یہاں سے جدے مرنا ہے یہاں سے یمبو مرنا ہے یہاں سے عدم مرنا ہے یہاں سے عقبہ مرنا ہے تو وہ ان نشانیوں کو اگر کھو دیتے تھے تو بھٹک جاتے تھے اور اس زمانے میں کوئی معاصلات نہیں تھے کہ ہم بھٹک گئے ہیں ہماری مدد کو پہنچو پھر وہ کشتیاں برباد ہو جاتی تھے تو حدا یہ زندگی کے سمندر میں وہ روشن چٹان ہے جو انسانی کشتیوں کو راستہ دکھاتی ہے کہ یہ روشن چٹان ہے اور یہ زندگی کا سمندر ہے اور یہ تارک جمیل کشتی ہے اور اس سے راستے کی تلاش ہے تو اللہ کہتا ہے اس چٹان کو سامنے رکھ یہاں سے تیرا راستہ دنیا کے عزتوں کو بھی جاتا ہے اور آگے جنت کو بھی جاتا ہے وہ کیا ہے یہ ہے وہ کتاب سورہ فاطحہ میں ہم نے کہا یہ اللہ ہمیں وہ چٹان دکھا یہ عربوں کے معاشرت کے لئے حاصلہ ترجمہ کرنا حدایت ہے سیدھے راستے کے رہے نمائی فرمانا پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہوئے نماز پڑھا یہ بھی ہدایت کا راستہ میرے بھائی آپ نماز ادا فرمالیں یہ ہدایت ہے پہلے ہدایت نہیں پہلا سوٹا ہے دوسری ہدایت کا راستہ دکھانا پیار محبت تو ماں باپ بھی اب سمجھاتے ہیں تو ڈانٹا پڑ کے ہمارے استاد کاری بھی جب سمجھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ڈنڈے مار مار دنڈے میں بھی تیل لائے ہوں چنگی طرح ٹک کے پوے میں نے طالب صاحب جو ہمارے سبنند تھے سنڈر موڈل سکول میں سب سے زیادہ میں نے ان کی مار کھائی وہ ایسے ٹکا کے مار تھے سنہ ایک ہاتھ یہاں رکھتے سے اور اتنوں بڑا ہوتا تھا سیف جس میں وہ سوٹی پڑی ہوتی تھی اور خالد میلا میرا جگری یار پچ پن سال سے میری اس کی اس کے ذمہ ہوتا تھا دنڈا نکال کہلانا تو دنڈا لنے عالم میرے یار ایسے اندر اتر جاتا تھا وہ دنڈا اور ہماری ہائے ہائے ہوتی تھی لیکن وہ ایک دا ہم فلم دیکھ کر آئے میں اور جعوید نظیر مرہوم فوت ہو گیا تو وہ تھوڑا آگے تھا وہ بھاگا بھاگا جا کہ بس سر پہ لے گیا الٹا ہو کے کہ میں تو ستا کہ میں تھوڑا پیچھے تھا تو میں برامدے میں پکڑا گیا مجھے جم مارا جم مارا ہے ابھی بیان کر کے مجھے ضربیں یاد آ رہے ہیں اور جوڑ نظیر بڑا فش کے تارک زمین نھ tighter پہ گئے میرا تو نو پتہ ہی نہیں لکھ گئے اور 앉 کر کے ستا پہ ارانکہ تو رضایل آئیت سوری دیا یہ بہت غلط طریقہ ہے بہت غلط طریقہ پتہ نہیں کہاں سے آگیا دینی مدرسوں کا بھی یہی حال ہے اور یہ سکولوں کا بھی یہی حال ہے اور ماں باپ کا بھی یہی حال ہے کہ ماں باپ اپنی بات اتارنا چاہتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ کئی دفعہ میرے پاس معصوم بچیاں بچے جو میرے نمبر میرا پرچا اچھا نہیں ہوا اب میرے نمبر تھوڑے آئیں گے میرے ماں باپ مجھے بونڈ ڈاٹیں گے میں کیا کروں پتر مہنگی کروں کوئی دم ضرور پڑھا کوئی دنوں تعویز دے ماں وہ نادان ماں باپ ہیں جو بچوں کو کم نمبر آنے پر ڈانڈتے ہیں ان والدین نے اپنی سب سے قیمتی دولت برباد کر اے پر بی پر سی پر اس کو تعلیم تھوڑے کیا تعلیم تو سمجھ کا نام رٹہ لگا کے پڑھ لینے کا نام تو تعلیم نہیں ہے امارا کے دوست تھا انپڑ اور وہ بہت بڑا کاروباری سمجھ کا تعلق بڑا ہی سے نہیں تو اس نے کپڑے کے شرٹس کی دکان کھولی تو اس کی بیوی پڑھ لکھی جو اس نے کہا دیکھو ون شرٹ فار ون پونڈ اور تھری شرٹس فار ٹو پونڈ اے تو یاد کر لے جڑا گا کب تو انہوں اے آکھنا ہے ٹھیکا اب ایک عورت آئی وہ راستہ بھول گئی تھی وہ اس کے سٹور میں آگئی اس نے راستہ پوچھا کہ ایجیکس کا راستہ کدھر ہے ان کا ون شرٹ فار ون پونڈ اور تھری شرٹ فار ٹو پونڈ اس کو اہران ہوں کہ دیکھنے لگی اس نے پھر اپنی بہت دور آئی اوپر کے انہوں نے کہا ون شرٹ فار ون پونڈ تھری شرٹ فار ٹو پونڈ وہ ہسدی ہسدی بار گئی ایک بندنو لے کے آئی اس نے اس کو بتایا تو اس نے کہا یہ تم سے شرٹ نہیں خرید رہی یہ بھول گئی ہے تم سے راستہ پوچھ رہی ہے اور تم اسے ون شرٹ فار ون پونڈ بتا رہے ہو تو یہ کہہ رہی ہے کہ اسے کہو میرے گھر آ جائے کہہ رہے میں اسے مفت میں انگریزی پڑھا دوں گی تو ہمارے جو آج کل کے والدین ہیں نا وہ ایسی تعلیم کے پیچھے ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بس تیرا اتنے اے آنے چاہیئے اے آنے اچھے انسان بنے رزق یہاں لکھا ڈگریوں پہ نہیں لکھا ہو ہمارے والدین نے بچوں کو مریض بنایا تھی انہوں نے ڈپریشن میں کا شکار کر دیا پریشر ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے ڈال ڈال ہمارے والدین نے پڑھایا اسے پر پریشر نہیں ڈالا چونکہ ہم تو ہوسل میں رہتے تھے ایک دفعہ گورنمنٹ کالے لہور ماشاءاللہ میرے ایک ہزار میں سے نووے نمبر آئے مجھے کوئی پروائی نہیں تھی وہ تھا کالیج کا امتحان اوپر بورڈ گا نہیں تھا کالیج کا امتحان تھا تو وہ بھی ایک بڑی عزت ہوتا ہے میں بڑے فخر سے بتاتا کوئی ہے جہاں دے ہزار اچ و نوے آئے میرے آئے ہدایت ہوتا ہے کسی کو پیار محبت سے سمجھا کے انجام بتانا ہے ہمارے بچے تو زبہ ہو گئے سکولوں پر اور پڑھائیوں پر اور ٹیوٹر اور ٹیوشن سینٹر ان بچاروں کی جو پنپنے کی عمر تھی بڑوتری کی اور اکل کی گروت کی عمر تھی وہ ساری برباد ہو جاتے ہیں جو یہ سر نکالتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں چونکہ ان کے جو نیرونز ہوتے ہیں وہ تین سال کی عمر میں سکول جاتے ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں اسی میں پیچھے سے کرنٹ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائیں گے ٹوٹ جائیں گے جب تین چار سال کے بچے پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے پھر ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے تو ان کے نیرون کہتے ہیں دماغی سیل وہ جل جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں پھر جو بڑے ہوتے ہیں انہاں ماں باپ کی سمجھتے ہیں کسی اور کی سمجھتے ہیں وہ اپنی کرتے ہیں اپنی موج میں ہوتے ہیں ہدایت محبت سے وہ روشن چٹان جو انسانوں کو راستہ دکھاتی ہے پانی کے سمندر میں اور منزل کا پتہ بتاتی ہے زندگی کے سمندر میں انسانی کشتیوں کے لیے قرآن وہ چٹان ہے جو نے زندگی کا پتہ بتاتا ہے آخرت کا پتہ بتاتا ہے وہ صحیح منزل تک پہنچا دیتا ہے جب اللہ نے ہم نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میں ہدایت دے تو اللہ نے ہماری دعا قبول کر کے فرمایا الف لا ممیم ذالک الكتاب لا غیب فیہ حدل للمتقیم لو بھی تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تھی نا تو لو یہ کتاب آگئی یہ ہدایت کا ذریعہ ہے یہ ہدایت کا سامان اور سبب ہے اور یہ ذالک الكتاب لا غیب فیہ میں ایسا دعویٰ ہے جو کائنات میں نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کرے گا نہ کسی کے بس میں ہے سوائے اللہ جو کوئی جس میں لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں شک خود عربی زبان کا لفظ ہے ریب کا ترجمہ شک نہیں ہے شک کسی کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہاں وہ ملت روڈ پر کھڑا ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ مدرسہ حسنین کی در ہے تو کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی کہتا ہے یہ راستہ جاتا ہے کبھی کہتا ہے یہ گلی جاتی ہے اس قیفیت کو شک کہتے ہیں اس میں آتھ یہ قیفیت شدید ہے دوسرا لفظ ہے میریہ وہ بھی دماغی شک والی قیفیت ہوتی ہے لیکن شک سے ذرا ہلکی ہوتی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا گمان ہو جاتا ہے کہ یہ جو ڈبل روڈ جا رہا ہے نا یہ جا رہا ہے مدرسہ حسنین کو اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے اس طرح ہو گیا ایک طرف خیال زیادہ ہو گیا پھر اس کو کہتے ہیں میریہ رائب کسے کہتے ہیں کہ وہ یہاں یہ اس چوک کو کہتے ہیں جہاں سے ہیدھر مڑتے ہیں گرین ٹان چوک پر آتا ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے کہتا ہے مدرسہ حسنین کدھر ہے اب یہ کدھر ہے بھی پورا نہیں ہوا کہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے ہمارے بورڈ پر مدرسہ حسن ہے کہ وہ کہ ادھر وہ یہ بھی زیادہ ہے یہ بھی زیادہ ٹائم ہے ایک لمحے کے تردد کو عربی میں رائب کہتے ہیں ایک لمحے کی ابتداء میں تھوڑا تردد اور اسی لمحے کے آخر میں وہ تردد ختم ہو گیا اسے عربی میں رائب کہتے ہیں تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے وہ میرے بے وکوف بندوں وہ میرے پیارے بندوں اللہ تعالیٰ لڑ سے پوکارتا ہے کبھی ڈانڈ کے پوکارتا ہے وہ میرے بندوں میری کتاب میں تو رائب بھی نہیں ہے کہ ایک کھٹک ٹک ٹک بھی زیادہ ہے اتنی دیر کا بھی کھٹکہ نہیں ہے تو میری اشک اس میں کہاں آئے گا جو اتنی داقتور کتاب ہو تم اسے چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے بھاگے ہو کتنے بے وکوف ہیں لاریب افی کا تلمت سمجھو ہے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے لاریب کا علم لینا پڑے کہ قرآن کے بعد سامنے ہے تو زمان کہے لاریب سود سے مال گھٹتا ہے دل پکارے لاریب صدقہ سے مال بڑھتا ہے دل پکارے لاریب حالانکہ یہ سو روپے پیہ ہے میں نے اس میں سے دس روپے نکال کے صدقہ کر دیا یہ سو روپے پیہ ہے اس میں دس روپے میں نے سود لے لیا ادھر نوے پڑے ہیں ادھر ایک سو دس پڑے ہیں نظر اقل خبر ہر شاہ کہہ رہی ہے کہ نوے تھوڑا ہے ایک سو دس زیادہ ہے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہ نوے زیادہ ہے ایک سو دس تھوڑا ہے تو یہاں اس آیت کا علم چاہیے یہ علم مدرسوں میں نہیں سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں صرف لائے نفی جنس ہوتا ہے شیخ رمضی صاحب لائیں گے کوئی ڈھونڈانڈ کے نکتے ناوی لغوی سرفی ناوی بلاغی اس سے تو نہیں ریب دور ہوتا ہے ریب دور ہونے کے لئے مشکت کی گھاڑیوں سے گزرنا پڑتا ہے دنیا فانی ہے لا رہی آخرت باقی ہے لا رہی دنیا دھوکہ ہے لا رہی چنت حقیقت ہے لا رہی اللہ حق ہے لا رہی کفر باطل ہے لا رہی کفر اندھیرہ ہے لا رہی اسلام نور ہے لا رہی قرآن کتاب اللہ ہے لا رہی سود حلاقت ہے لا رہی زناب ذلت و پسی ہے لا رہی ظالم برباد ہوتا ہے لا رہی جھوٹے پہ لانت لا رہی ظالم پہ لانت لا رہی ایمان پہ کامیابی لا رہی نماز فرض ہے لا رہی زکاة فرض ہے لا رہی حج فرض ہے لا رہی یہ لا رہی اندر میں آئے گا تو پھر یہ قرآن بھی آئے گا ورنہ باروں سلام کر کر ٹول جائے میں تو اسی کر دے رہو تقریرہ فیضی فیضی کے نام سنے اچھا ناشتہ والا فیضی بڑا علم ہے آپ لوگوں کا کمار ہے اتنا علم اکبر کو گمراہ کرنے والے تین آدمی تھے ایک ملہ مبارک عالم دین اور اس کے دو بیٹے اب الفضل اور فیضی ان تینوں نے اکبر کو تباہ و برباد کر کے مرتد بنا دی اور خود بھی مرتد دو کے مر گئے فیضی نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نکتے کے حروف کے ساتھ با نہیں استعمال کی تا نہیں استعمال کی کتنے الفاظ کتنے الفاظ نکال دیئے پچھلے چند بغیر نکتے کے حروف کے ساتھ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی اور خود بھی بیمانوں کے مرہ اور اکبر کو بھی گمراہ کر دی لا ریب سیکھو بچوں لا ریب اس کی لغت نہیں اس کی حقیقت کہ جو کہہ دیا اس میں میرے رب نے حق ہے پھر قرآن تمہارے اندر اتھ رہے کتنے در سے قرآن ہو رہے ہیں اور ابھی رمضان میں کتنے در سے قرآن ہو رہے ہیں لکھوں جگہ پر ٹی وی پر آ رہے ہیں اور چینلوں پر آ رہے ہیں مسجدوں میں ہو رہے ہیں لیکن لا ریب کوئی نہیں نہ سنانے والے کے پاس نہ سننے والے کے پاس تو وہ دائیں بائیں سے گزر جاتا ہے جھوٹے پر لانت لا ریب یہ کہنا تھا وہ کہتا جی جھوٹ کے بغیر پھر کام نہیں چلتا وہ لا ریب کی تھے گیا سچوں کے ساتھ اللہ ہے لا ریب وہ جی سچ سے تو کام ہی نہیں چل سکتا یہ تمہیں مثال دے رہا ہوں کم قرآن سے نفقہ نہیں اٹھا رہے آتا ہوں ہمارے بچے جھوٹ بول کے چھوٹی نہیں لے لیا تو حالیٰ کہ تم قرآن پڑھ رہے تھے کبھی چاچا بیمار کر دیتے ہو کبھی دادی بیمار کر دیتے ہو کبھی اماں ایک یہاں تھا بچہ اس نے کوئی دس دفعہ دادی کو مارا آخر کار چلا ہی گیا بچہ رہا تو قرآن پڑھنے والے آرام سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ لا ریب کا علم نہیں لغوی علم تو حضر کر لیا ہے کہ لا نفع جن سے ریب اس کا اسم حفی اس کی خبر ہے لیکن ریب ایک کیفیت کا نام ہے کوئی دل سے نکل کر ٹھک جائے تو قرآن آپ پر کھلے گا اور آپ پر آپ کے دل کے سارے پردے ہٹا کر آپ کے دل کو اللہ کا عرش بنا دے تو سب سے پہلا علم جو سیکھنے کا ہے وہ لا ریب ہے غیلق القتاب لا ریب افید ہر قسم کے کھٹک نکل جائے جب آپ نے کہا میں میراج پہ گیا بیت المقدس گیا اوہ ہسا مچ گیا اور سارے لوگ ہنساس کے دورے ہو رہے اور ایک آدمی بھاگا 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 آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اکفاس او بکر او بکر ایک آدمی اگر یوں کہیں کہ میں رات کو بیت المقدس گیا راتوں راتوں واپس آ گیا آسمانوں پہ گیا مانوں گے تو انہوں نے فرمایا کس نے کہا ہے کہ تیرے ساتھی نہیں کہا پھر مانتا تو میرے نبی نے آپ کو صدیق کا ٹائٹل دیا صدیق تو لارے بچوں کہاں سیکھیں یہ اہلاللہ کی صحبت سے آتا ہے یہ تبلیغ میں دھکے کھانے سے آتا ہے یہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے دھونے سے آتا ہے یہ صرفی اور بلاغی اور نہوے نکتوں سے نہیں آتا ہے قرآن کی کتنی تفسیریں عیسائیوں نے لکھی ہیں مستشرقین نے لکھی ہیں تو یہ وہ روشن چٹانہ ہے جس سے راستہ ملے گا ہر ایک کو نہیں للمتقین لیکن ہے حدل الناس قرآن پوری دنیا کے انسانوں کے لئے ملے گا کس کو راستہ اس سے تقوی والے وہ کون ہیں کتنا آسان ہے وہ جی آپ تو متقین ہیں ہم تو بڑھے گناہ گار ہیں کوئی تقوی کوئی ارشان تو لتیش ہے جوڑی ہر کوئی نہیں کر سکتا اب بتاؤ اس میں کون سے ایسا مشکل ہے جو آپ اور ہم نہیں کر سکتے اللذین یومنون بالغیب جو غیب پہ ایمان لائے ہم سب ایمان لائے جو ہماری نظروں سے ماورا ہے اور انہوں سے دیکھ نہیں رہے اور ہم نبی کی خبر پہ ایمان اللہ ہے آخرت ہے چنت ہے فرشتیں ہیں جہنم ہے موت کے بعد زندگی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَا اور جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا پانچ وہ کون سا مشکل کا ہے اور اللہ نے کتنی آسانی کر دی سفر میں وہ آدھی کرتے ہیں بیمار ہو گھر میں پڑھ لو بیٹھ کے پڑھ لو لیٹھ کے پڑھ لو کتنی آسان کر دی پانی کوئی نہیں تیمم کر لو پانی موجود ہے لیکن نقصان دیتا ہے تو بھی تیمم کر لو کتنا آسان کر دی اور نماز پڑھنے میں کتنا زور لگتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں تو صرف اسے پیسہ مراد نہیں مَا رَزَقْنَاهُمْ کسی کو اللہ نے حمد دی طاقت دی وہ لوگوں کی جانی خدمت کرتا ہے کسی کو مال دیا وہ مالی خدمت کرتا ہے کسی کو علم دیا وہ علم تقسیم کرتا ہے کسی کو اخلاق دیا وہ اخلاق تقسیم کرتا ہے کسی کو حکومت دیا وہ عدل کرتا ہے تو یہ جو کچھ اللہ نے دیا اس کو خرچ کرنا امیر غریب سارے کر سکتے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائے یہ تو ہیں تقوی والے تو اس میں کونسی ایسی مشکل بات ہے جو ہم نہیں کر سکتے وہ جی آپ تو تقوی والے ہیں ہم تو بڑے بنادار ہیں یہ کہہ کر ہر حرام کرتے ہیں یہ ایک تقسیم آئی ہے لفظی جس نے بڑا نقصان پہنچا ہے آپ تو دیندار لوگ ہیں ہم دنیا دار لوگ ہیں آپ دیندار ہیں آپ کو تو کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور ہم دنیا دار ہیں ہم شراب بھی پیئے تو ٹھیک آپ تو داڑی والے ہیں آپ کی تو نظر بھی کسی طرف نہیں جانی چاہیے اور ہم دنیا دار ہیں ہم ساری رات زنا کریں تو کوئی بات نہیں کہ ہم دنیا دار ہیں آپ دیندار ہیں آپ کو دکان پہ غلط نہیں تولنی چاہیے ہم دنیا دار ہیں ہم ملاوٹ کریں کھوٹ کریں غلط تولیں ہرہ بیری کریں بھائیو ہر آدمی دنیا دار ہے ہر آدمی دیندار جو اس دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے جو مسلمان ہے وہ دیندار ہے ہم دیندار ہیں اس نے ہمارے اندر تکبر پیدا کر دیا ہم دنیا دار ہیں اس نے ان کے اندر گناہوں کی کسرت پیدا کر دیا وہ جو ہم تو بنگار رو ہوں ہم دندار ہیں یہ بھی ایک تکبر ہے ہم علماء ہیں علماء ہی میں ایک دفعہ گیا برائیمنٹ سے پڑھتا تھا گورنمنٹ کالیج میرے دوست آگئے نیو حسل میں شفٹ ہو گئے ان سے ملنے گیا تو ایک ہمارا سنٹر موڈل سکول کا ساتھی تھا ہم سے ایک سال آگے ڈاکٹر زہیر اب وہ فیصل آباد میں ہوتا ہے وہ چلا گیا کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج تو شام کو ہم نیو حسل میں سارے کٹھے میں رائیمنٹ سے درویش سا اور وہ سارے بڑے بابو سابو بنے گئے تو وہ زہیر میرے سامنے بیٹھا تھا اور میں یہاں بیٹھا تھا اور نیو حسل کی کینٹین باہر ٹیبل لگے ہوئے تھے سہنے میں اس میں ہم کچھ سنیکس وغیرہ کھا رہے تھے مجھ سے پوچھتا ہے تاریخ کیا کر رہے ہو ہے کہ میں مولوی بن رہا ہوں اچھا ہم سکول سے کٹھے تھے وہ میرے گھر کو خاندانی حالات کو اچھی طرح جانتا لیکن مولوی کے لفظ کی جو حقارت تھی وہ مجھ سے کہلنا کہا تو روٹی کہاں سے کھاؤ گا روٹی کہاں سے کھاؤ گا ایسے بٹا تھا میں نے کہا اللہ کھلائے گا کہلنا کہا اللہ آسمان سے پھینکے گا بے تکلفی تھی نا تو تو میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا اب دیکھو وہ یہاں بیٹھا ہوتا ایسے ٹیک لگا گا میں نے کہاں سے کھائے گا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں سنجھے کہ میں نے ڈاکٹری کھوائے گا بھر کہاں تو ڈاکٹر بن کے کھا لے گا تو میں مولوی بن کے بھی کھا لوں گا وہ چند دن پہلے مجھے ملا کہا میرے بچے تو سارے تیرے فین ہیں سارا دن تیرے بیان سنسے اب اس میں کون سی مشکل بات ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتا بھائیو سب دیندار ہیں سب دنیا دار ہیں اس تقسیم کو توڑو کہ آپ تو دیندار ہیں تو اب اس کے دو نقصان ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تاریخ جمل سے تو خطا ہونے نہیں چاہیے یہ دیندار ہے اور تاریخ جمل کہتا ہے میں بڑا سپرمین ہوں میں دیندار ہوں دوسرے کا تاثر غلط ہو گیا کہ یہ تو اب غلطی کر نہیں سکتا اس نے پگڑی باندھ لی اس نے داڑی رکھ لی اور اس نے ممبر پہ بیٹھ یہ تو اب ہو گیا فرشتہ یہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا اس کا ذہن خراب ہوا میرا ذہن خراب ہوا کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں دنیا دار سے کیا ہوا اس نے ہر شریعت کا قائدہ توڑ کے کہ ہر حرام میں مو مارا اور کہ میں تو دنیا دار ہوں اس کا نقصان یوں ہوا میرا نقصان کیسے ہوا میں نے اسے حقیر نظروں سے دیکھا یہ بھی کوئی انسان ہے جوے کھیلتا ہے شرابیں پیتا ہے تو بھائیو ہر انسان مسلمان دنیا دار ہے ہر مسلمان دیندار ہے تو یہ ہدایت کی کتاب ہے لیکن کس کے لئے جو تقوی اختیار کریں تقوی اختیار کرنے کے لئے کوئی جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا ہے یہ چند باتیں کر لو تو تقوی آ جائے گا دیکھو ابو علی رحمت اللہ علیہ چھٹی صدی کے ایک عالم ہیں بقداد میں وہ سورہ در سے قرآن انہوں نے شروع کیا سورہ بقرہ سے شروع کیا چھبیس برس گزر گئے سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی اور وہ مر گئے اب میں ایک گھنڈے میں زورت بگرہ تو انکہ تو سنو میں تو چند آیات ہی بتا سکتا ہے تو اس کے بعد ایک آیت مرے ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے کہ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءا فانزل من السماء ماءا فاخرج بھی من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون پہلے اللہ اپنا تعرف لے کے آ رہا ہے سورت فاتحہ میں لے کے آ رہا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے اللہ کو دعوت دینے والا کیوں پسند ہے اس کی تعریف کر رہا ہے جو تبلیغ والے صدر اللہ خالق اللہ مالک اللہ رازق اللہ خوش ہوتا ہے زمین چھوٹی آسمان بڑا انتہائی احمقان آباد پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہے مخلوق خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوتی کہ دوپان چھوٹی اور اللہ بڑا زمین چھوٹی زمین تشاہی کوئی نہیں آزمان چھوٹے اور اللہ بڑے لیکن میں کہا تو اللہ اس وقت بھی خوش ہوتا ہے اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تو قرآن شروع کیا الحمدس سب تعریف ایک ہوتی مدہ ایک ہوتی حمد مدہ ہے خوش آمد اور مدہ ہے کسی عوض میں خوش آمد کو بھی مدہ کہتے ہیں اور کسی احسان کے بدلے میں تعریف کرنے کو مدہ کہتے ہیں اور حمد ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرے وہ ذات ہے کابل تعریف اس کی تعریف اس کا حق ہے اس کا حق ہے تو جس میں کوئی خوب بھی دیکھو اس کی تعریف کیا کرو خوش آمد نہ کیا کرو تعریف آپ نے حدیث سنی ہوگی مشہور جو تمہارے ہی تعریف کر اس کے موں میں مٹے ڈالے سنی ہے تعریف مراد نہیں ہے خوش آمد مراد تو خوش آمد آدمی کو تباہ کر دیتے اور اس کی حوصلہ افضائی نہ کرنا بھی اس کو توڑ کے رکھ دیتے اس لئے میرے نبی نے خود اپنے صحابہ کی تعریف کی تو خوش آمد ہمارے دینی حلقوں میں بھی ہے تھوڑا سا کوئی دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوش آمد کوئی دین کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوش آمد ہم ایک بڑے شایخ سے ملنے کے ہمارے بڑے مشایخ میں سے اس کے چشتی سلسلے کے تو وہ تشریف فرما تھے ہماری جماعت گئی ان کے مردین بیٹھے تھے یہ میں آپ کو دیکھو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں سنا ہوا نہیں بتا رہا ہوں تو پیر صاحب کچھ بولنے لگئے تو انہوں نے کہا ہوتا ہے بعض اوقات میں بات کرنے سے پہلے جیسے یہ گانے والے وہ راگ الابتے ہیں تاکہ اس راگ پہ گانے کو لاسکے چھوڑا تھوڑی میرے اُس زمانے پرانے کی جاتے ہیں وہ لوکی پٹھی آ جاتی ہیں وہ فرما لگئے اب انہوں نے اتنا ہی کیا تھا تو مریدین نے کہلے گئے سبحان اللہ میں نے اتنی مشکل سے اپنے ہنسی کو روکا وہ کرما لے ہو پیر نو بولن تا دے ہو خالی سبحان اللہ یہ ہیں وہ پی مرید جو پیروں کے بیڑے بغر کر دیتے ہیں ہماری کوئی دنیا میں بڑا بن جائے افسر بن جائے بڑا ذمہ دار ہو بڑا تاجر ہو بس اُس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں کہ وہ بے وکوف سمجھتا ہے میرے تو وڑا افلاتونی دنیا اشکو ہی اور جو کوئی دین میں بڑا ہو جائے تو اُس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں وہ سمجھتا ہے آج کا جنائد بغدادی میں ہی ہوں تو یہ دھوکران دے نا کسی کو میں نے تعریف کرنے میں کبھی بخل نہیں کیا بچے میں بڑے میں بیٹے میں نوکر میں دوست میں کسی میں میں اُس کی کھل کے تعریف کر دو اُس کا حق ہے خوش آمد نہیں کی زندگی بھا اور تعریف میں بخل نہیں کیا خوش آمد کے قریب نہیں کیا یہ منافقت ہے مارک دوست سے کہلنے کہ ایک وزیر سے میں ملنے گیا کہنے لگا اُس کو میں نے گلا کیا تیرے کام تے کیسے ہو رہے ہیں سارا کام گڑ بڑ ہو رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے مشیر بتاؤں کیسے ہیں میرے مشیر تم دیکھنا کہ جب ایسے میرے مشیر ہوں گے تو میں خواب کام کروں گا کہا کیا دیکھنا کہ اُس نے بیل بجائے کہا فلان کو بلاؤ اس کا جو ساتھ تھا پیئے وغیرہ جو بھی تھا تو اُسے کہتا ہے سنائیں یہ سندھ کی بات ہے سنائیں سنائیں خوشک سالی ہے بارشیں کوئی نہیں ہوئیں ہاں سنائیں دہا تو اجڑ گئے پانی کا قطرہ نہیں ہے لوگ بھی تھر کے لوگ بھی مر رہے ہیں جی آپ نے سنائیں سچ کا ہے تو شیو لے گئے بیل بجائے دوسرے کو بلاؤ وہ آگئے سنائیں سنائیں بڑی بارشیں ہوئی ہیں ہاں سنائیں توفان آئے پڑے ہیں جانور چپ بہ گئے گھر بہ گئے سنائیں دہا تباہ ہوگے سنائیں انہوں نے کہا یہ میرے مشیر ہے میں کیا حکومت چلا ہوں تو دیکھو وہ شامد حرام ہے اور تعریف نہ کرنا پخل ہے اپنے شاگرد کی کرو اپنی بیوی کی کرو اپنے بچوں کی کرو اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی اپنی ماں کی اپنے باپ کی اپنے استاد کی تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا اور آپ کا ظرف پڑا ہوگا چونکہ جو جب آدمی خوشحامت سنتا ہے نا پھر وہ اپنے سامنے کسی کی تعریف بھی نہیں سنتا کہتا بس تو اسے میرے واسطہ ہی بولی رکھو تو اللہ تعالی نے پیچھے اپنا تعریف کرانے کے بعد نا ایا کنا عبدو ایا کنا استائین یا اللہ تیری ہی بندگی تجھ سے ہی مانگنا پھر اس کو اللہ یہاں لائے کہ اے یہاں اللہ نے یا یو رضینا آمنون یا یوہنا سا پوری دنیا کے انسانوں ایک رب کے سامنے جھک جاؤ عبادت کہتے ہیں زلیل ہونا عاجز ہونا جھک جانا بچ جانا نٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر قلوب بلزار ہوتا ہے تم ایسے گردہ نونچی رکھو ہوں علماء ہیں تو انہوں کیسے جتیدہ نہیں لکھنا اور تم لوگ کے سامنے بچ جاؤ وہ تمہیں آنکھوں کا سرمہ بنا دے تو بندگی کے قابل صرف ایک اگر کوئی ایسا ہے جو اس رب کی طرح آسمان بنا دے کیا خوبصورت اللہ نے بات کیا اور اللہ کی طرح زمین کا فرش بنا دے اور اللہ کی طرح آسمان سے پانی بنا دے اور اللہ کی طرح برسا دے اور اللہ کی طرح زمین سے رزق نکال دے تو اس کی پوجہ بھی شروع کر دو اس سے بھی مانگنا شروع کر دو عبادت کا حصہ ہے اللہ سے مانگنا عبادت کا حصہ ہے اللہ کے آگے ہاتھ اڑھانا عبادت کا حصہ ہے اللہ کے سامنے چھولی پھیلا تو ہمارے ہاں اس میں بہت افرات و تفریت ہے لوگوں نے انسانوں کو خدا کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے آگے قرآن پاک میں ایک کم نوے دفعہ ہے یا ایوہ الذین آمنو ایک کم نوے دفعہ یا ایوہ الذین آمنو ایک کم نوے دفعہ یعنی انہ نوے نوہ سے تساوہ ثمانے پہلا یا ایوہ الذین اے ایمان والو قرآن کا طرز ہے یا ایوہ الناس سبھی پہلے میں نے سنائے اے لوگوں یا بنی آدم اے آدم کے اولاد سب یا ایوہ الذین کفر اے کفر یا اہل الكتاب اے عیسائی یہودی یا ایوہ الذین ہادو اے یہودیو اور ایک طرز ہے یا ایوہ الذین بولو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش کسوات ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی صفت سے پکار کے ہمارے ایمان کی گواہی خود دی اے ایمان والو اے یہودیو اے کتاب والو یا اے ایمان والو کتنا فرق ہے اللہ نے ٹائٹل دیا ایمان والے پہلا آیا ہے یا ایوہ الذین آمنو اور آخر ہے یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسو اس میں اللہ تعالی نے پہلا حق اپنے نبی کا بیان کیا کہ بندگی کا صلیقہ قرینہ کہاں سے آئے گا در مصطفیٰ سے ملے گا غلامی مصطفیٰ سے ملے گا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلب تیرے ہیں تو اس میں پہلا عدب اللہ نے سکھا یا ایوہ الذین آمنو لا تقولو راعنا اے ایمان والو میرے محبوب سے عدب کے ساتھ بات کیا کرو بے عدبی کے ساتھ بات نہ کیا کرو یہ ترجمہ لفظ کا نہیں ہے جو مراد ہے وہ بتا رہا یہودی آتے تھے ایک راعنا ہمارا خیال کر ایک راعنا ہمارے چروہ ہے تو کمبخت آتے تھے اور کہتے تھے راعنا ہمارے چروہ ہے تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو میرے نبی کا عدب سیکھو میرے نبی کے سامنے عدب کے ساتھ بیٹھنا بھی سیکھو بولنا بھی سیکھو اس کی غلامی کو بھی سیکھو تو پھر تمہارا اللہ سے تعلق جا کر بنے گا اگر تم میرے نبی کے غلام نہ بنے میرے نبی کے سامنے تم نے عدب کے ذانو نہ چھکا ہے تو تم کچھ بھی نہیں پاسکتے ہو اللہ کی بارگاہ سے تو اللہ کے نبی کا حق اللہ تعالی نے بتایا ہے ایک آپ کی ذات کے لئے عدب ایک آپ کی زندگی کو اپنے اندر لانا سب سے بڑا عدب اور محبت تو یہ ہے مہارے ہاں تو محبت کے پیمانے اپنے خود ساختا ہیں تو ایک حدیث یاد آگئی ابھی ایک حدیث سناتا میرے نبی وضو فرما رہے تھی اور وضو کا پانی نیچے گر رہا تھی تو صحابہ نیچے سے پانی لے کر پی رہے تھی کوئی یہ ہم اللہ کوئی یہ ہم اللہ آپ نے کہا کیا کر رہے کیا کر رہے کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں آپ نے کہا بڑی سوکھی محبت بڑا لی یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں بڑا آسان کر دیا تو انہیں محبت کو میں بتاؤں میرے اور میرے رب سے محبت کرنے والا کون ہے مارے ملک میں کیا کچھ ہوتا ہے تو میرے نبی فرما رہے ہیں میں بتاؤں مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرنے والا کون ہے فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ اِلَى حَدَّثَ جو ہمیشہ سچ بولے وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا اور میرے رب سے پیار کرنے والا کتنے پاکستانی عاشق نکلیں گے اس میزان پر کوئی فیصلہ بات کی عبادی ایک روڑ کے قریب جا رہی ہے کوئی پدرہ بھی لیا کے دیو کس اچھ ہے زیادہ نہیں صرف بھی پچھی لیا کے دیو ان آٹھ بازاروں میں کوئی ایک سچال آ کے دیو فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ جو مجھ سے میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ سچ بول فَلْيُعَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِن جو مجھ سے میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا جاؤ بازار میں دیکھو ہر تاجر دھوکے باز بیٹھا ہو یہ کوئی سارے ایک جیسے نہیں لیکن بہت کم ہیں جو سچے ہیں اور جانتدار فراڈ 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 اسی حرام پیسے سے کچھ خیرات کر دیا کچھ دیکھ چڑھا دی لو جو اس کام بن گیا اور میرے نبی کہہ رہے ہیں مجھ سے میرے رب سے پیار کی نشانی دوسری یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور تیسری نشانی کیا ہے فَلْيُوْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ کہ وہ جس چہاں رہتا ہے وہاں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے پڑوسیوں سے اپنے ہوں پرائیں سب کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کے نبی کے محبت اور اللہ کے نبی کی زندگی اس کو پڑھا کرو بھائیو آپ بچوں سے بھی کہتا ہوں الگ مطالعے میں پڑھا کرو سیرت پڑھا کرو جب میں نے سیرت کو پڑھا تو مجھے اسلام اور شکل میں نظر آئے اور اس کی خوبصورتیں میرے اوپر کھلویں فقہ قانون ہے قانون میں حسن نہیں ہوتا شدت ہوتی سخت ہوتی یہ حلال یہ حرام یہ نہیں کرنا اور سیرت میرے نبی کی زندگی جو ٹپکتا ہوا شہد ہے جو کھلا ہوا پھول ہے جو برستی ہوئی پھوار ہے گنگناتا ہوا ندی ہے اور چشمہ ہے گم ہو جاؤگے نبی کی زندگی میں اگر پڑھنا شروع کرو آخری بات اس میں ہے علم کی اہمیت اس میں ٹکڑے ٹکڑے چند آیات بتا رہوں میں سارا کہاں اس کا احاطہ کر سکتا ساری رات میں ہم بیٹھے رہے ہیں تو مشکل سے ایک پارہ پورا ہوگی تو جو اس میں مجھے تھوڑا سمجھے میں آتا ہے کہ آج کے لحاظ سے اس کی ضرورت ہے تو جو سارا ضروری ہے سارے قرآن کی ضرورت جو زیادہ اس میں اہم ہے وہ بتا دیتا ہے علم علم انسان کو عزت دیتا ہے زینق مخشن وہ علم دنیا کو یا دین کو ہمارے جو دینی حل کے ہیں دینی مدارس اس میں علم کہتے ہیں قرآن و حدیث ہے اور باقی سفن ہیں وہ علم نہیں ہیں فنون ہوتی نہیں یہ عجب کی بات دنیا ہو یا دین ہو علم علم ہے آپ کو قرآن سے پیش کرتا ہوں و علم نا سنعت لگوس لکم فن نا ہم نے اسے فن دیا زرہ بنانے کا یہ علم نا ہے دعود صلی اللہ علم زرہ بناتے لوہ ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تی تو اس سے جیسے عورتیں سوٹر بناتے تھی پہلے زمانے تو ایسے ایسے کر کے ہاتھوں سے زرہ بنا لیتے تی جو پھر پہنی جاتی تی تلوار سے بچنے کے لئے تو اس کے لئے لفظ علم نا یہاں علم کا لفظ آیا ہے یہاں علم کا لفظ آیا ہے تو اس عجب سے نکلو کہ ہم علم پڑھ رہے ہیں لوگ فن پڑھ رہے ہیں دنیا کی ہر چیز کا جاننا علم ہے اور آخرت کی دین کی شریعت کی ہر چیز کا جاننا علم ہے جیسے مادنیات بے شمار ہیں سب مادنیات ہیں لیکن سونے کی قیمت سب سے آلہ ہے ہیرے کی قیمت سب سے آلہ ہے سارے علوم ہیں اور علم میں سب سے بڑا علم قرآن کا ہے اور حدیث پاک کا ہے آپ بچوں سے کہتا ہوں ہمارے ملک میں فقہ کا غلب ہے فقہ اب پشاور سے کراچی جاؤ تو آپ کو ہزاروں دار الافتا ملیں گے اور تخصص فالافتا فتوے کا کورس ہو رہا ہے فتوے کا کورس ہو رہا ہے پشاور سے کراچی تک آپ کو ایک مدرسہ نہیں ملے گا جہاں قرآن کی حسن جمال کو بتایا جا رہا سیرت کے حسن جمال کو بتایا کے لحاظ سے اور متون کے لحاظ سے کوئی حدیث اپنی ذات میں اس کے حسن کو کیسے مجاگر کیے جائے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے تو علم سرف نحو بلاغت بلاغی نکات نہیں علم تو قرآن حدیث ہے قرآن سے جڑو حدیث سے جڑو اگر آپ کے بچے کالجوں میں پڑھ بنا انہیں ڈگری کا شوکین نہ بنا ماب آپ کو بھی کہتے ڈگری لاب جائے نوکری لاب جائے بہت ٹھیک کوئی ریسرچ ہمارے ڈاکٹر نے آج تک نہیں کوئی ریسرچ کوئی جو وہاں سے چھپ کے آتے ہوئی آگے سنانے شروع کر پہلا ہارٹ اٹاک میں جو ہوا دو زیل دس مکھن نہیں کھو نا جو نہیں کھو نا جی ریڈ میٹ نہیں کھو نا اے نہیں کھو نا او نہیں کھو کلسٹرول واج جائے اب انجائنا ہوا شکر اٹاک نہیں ہوا دوسرا پڑا مکھن بھی کھا سکتے گی بھی کھا سکتے انڈا بھی کھا ہمارے اندر ریسرچ ختم ہو سائنس علم تو ایک اللہ کا عطیہ ہے کوریا والوں نے انگریزی سیکھی تھی علم سیکھ جاپان والوں نے انگریزی سیکھی علم سیکھ چائنہ والوں نے انگریزی سیکھی علم سیکھ اپنے نسل کو اس پہ قربان کیا ہے تو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں ہماری ہر شہ باہر سے ہمارا بڑا پڑا لکھا جو باہر سے پڑھ کے آئے وہ آمی جیلی ڈگری مل جات تھے کوئی جبریل بیٹھ تھے انفرش تھے انزان بیٹھ ہیں ہر جگہ جیلی ڈگری مل تھی تو مجھے درد یہ ہے کہ مسلم امت ایسے سوئی پڑی ہے کہ بس پکی پکائی لب جب میں گیا ایک دفعہ ایک عرب ملک تو وہاں ایک سائنس دان تھے بنگلہ دیش کے وہ آئے تھے امریکہ میں رہتے تھے تو انہوں نے وہاں سے ان کو ہائر کیا کہ ہمارے بچوں کو آپ کوئی سائنس پڑھا دیں لیزر میں نے کہ چلو میں عربوں کی خدمت کر دوں تو میں وہاں سے سب کوئی شوڑ کی در آیا دو سال بعد ملک آئے تو میں واپس جا رہا ہوں کیوں کہ پڑھنے کا شوق نہیں ہمارے پر بہت پیسہ ہمیں پڑھنے کی ضرور ہوتی کوئی واپس چلے تو چونکہ بہت سے نہ ہو جاؤ یہ خوشک عبارات کا نام دین ہے ہی نہیں خوبصور جو دل کو حیلات جو دل کے تاروں پہ چھڑ کر سارے وجود کو جھنجھنا دے روح کو تڑپا دے دل کو گرما دے وہ ہے قرآن اور یہ فرض یہ واجب یہ ہے ذی نفاس اذن ایمان مان وحور عین کا امثال دول المقنون ہائے ہائے کیوں ہو گئی کیوں ہائے ہو گئی کانہ ہن لیاقوت والمرجان کواعب اترا ارے پاگ لو تمہیں قرآن کا ذوک ہی کوئی تخصص کرنا جی کس میں فقہ میں تخصص کرنا میں فقہ کی نفی نہیں فقہ کے بغیر ہم چلی نہیں سکتے لیکن جس چشمے سے فقہ نکلا ہے وہ تو ہم نے سوکھا کر دیا کیا میرا رب ذوق سے بولتا ہے و کس خوبصورت انداز میں بولتا ہے سوکھا بما کہ جی اب دل کا مریض بھی انڈا کھا سکتا ہے اب مکھان کھا سکتا ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول نہیں بنتا تو اتنے سال لوگ اندھا بیڑا بڑے ہے جی بیچارے ترس ترس کہ وہ مر گئے ان کے فیسیں چلتی رہیں ان کے کلینک چلتے رہیں ان کی یہی ڈاکٹری میں صرف ڈاکٹرول کے بات نہیں کر رہا ہوں زندگی کے ہر شعبے میں ہم علم حاصل نہیں کر رہے اور انسان کو عظمت علم سے ملیے وعلم آدم الاسماء کل لہا ثم عرض هم للم لائکت فقال انبئون باسماء هؤلاء انکنتم تعلمون قالوا سبحان لا علم لنا اللہ نے فرشتوں کو کیوں جھکایا آدم کے سامنے نمازیں تھی ان کے پاس اس وقت روزت حج علم اور علم دین دنیا کو دون الاسماء قل لہا فیزکس کیمسٹری بیالوجی بورٹنی بھی شریعت بھی فقہ بھی مال کی حمل سار سب کچھ میرے رب نے آدم پہ فیزان کیا تو سوات آسمان کے فرشتوں کو سجد میں ڈال دیا علم ایسی طاقت علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو سائسے وریاں کرے عبادت روی اللہ قلو بیگانہ ہو آج جو جتنا جاہل ہے اتنا بڑا بزرگ میں سنٹر موٹر سکول پڑھتا تھا تو داتا دربار رحمت اللہ بلکل قریب سے گنج بکش رحمت اللہ تو ہم وہاں جمعہ پڑھنے چلی جاتے کبھی کبھی شوق آ جاتا چلی جمعہ پڑھئی وہ پابندی جمعہ کی بھی نہیں تھی جب وہ امتیان قریب ہوتے تھے پھر اچھا میرا حافظہ اچھا تھا شکر اللہ میں کتاب لے کے بیٹھتا یا اللہ یا اللہ کل پیپر اے کمیسٹری کتاب مجھے تو کچھ آتا نہیں تو مہربانی کر میں جہاں سے کھولوں کل پیپر وہی سے آ جائے بسم اللہ اور پھر میں دس پندرہ صفحے ادھر پڑھ لیتا دس پندرہ صفحے ادھر پڑھ لیتا یہ کام پندرہ بیس دفعہ کرتا میں اچھے نمبروں سے پاس آٹھویں جماعت میں سنٹر موڈل جیسے سکول میں میں سیکنڈ آئے تو اب میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجائے میرا کان پکڑ کے ناراض ہو رہا تو پڑھ داتا ہے نہیں تو سیکنڈ کے میں آئے علم ایک ذوق ہے یہ تھا آئنسٹائن جس نے ایٹم بنا ایک انسانیت تباہ کرتا یہ پڑھ رہا تھا تو اس کی بیوی نے آکے کھانا رکھا یہ جرمن تھا پھر منتقل ہو گیا تھا کلیفورنیا ہوسٹن تو یہ پڑھ رہا تھا ایک طرف پڑھا تھا گلدستہ تو اس کی بیوی نے آکے کھانا رکھا کہ کھانا کھالو انہیں کہ ٹھیک رکھ دو میں کھالی تو کتاب دیکھتے دیکھتے ہاتھ بڑھا کے کھاتا بھی رہا اور پڑھتا دیا تھوڑے دیر بیوی آئی تو اس نے کہا کھانا نہیں کھایا میں نے تو کھا لیا یہ دیکھو ایسی پڑھا اس نے دیکھا تو کھانا تو کہا میں نے کیا کھایا سامنے گلدستہ تھا وہ سارا کھا گیا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو میں پڑھتے پڑھتے پیچھے گوشت کی خوشبو آتی ہے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیکھیں کھا کے علم والدین سے کہتا ہوں یہ اے پلس اور اے اور یہ کوئی علم نہیں ہے علم عقل کو بیدار کرتا ہے سمجھ کوئی علم پاکستان میں ہے پوری امت میں کوئی نہیں اندہ دن تقلید آ رہی ہے جو وہاں سے آ جاتا ہے اس کو اپلائی کر دیتا تو بچو مجھے پتہ ہے ہماری تعلیم ادارے صرف کاروبار ادارے ہیں ان میں تعلیم نام کی کوئی شئی نہیں صرف کاروبار ہے لیکن میں صحیح بات تو بتاؤ کہ ہم علم سے خالی ہیں ہماری نسل علم سے خالی ہے صرف ڈگری کا چکر ہے جو قوم علم میں فقیر ہوتی ہیں وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتی یورپ زلت کی پستیوں میں تھا اور تین صدی انہوں نے اپنی نسلوں کو کھپایا اور آج وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں اپنے علم کی طاقت سے اور ہم صرف پیسے کے چکر میں پستی کے انتہا میں سوائے اپنے پیٹ کے کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ کچھ قوم کو دیکھے جائیں کچھ انسانیت کو دیکھے نیوٹن کی جس دن شادی تھی نیوٹن سترہ سو سنتالیس میں مرا ہے جس دن اس کی شادی تھے اپنی لیبارٹیو میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا دوست آیا شادی پہ نہیں چل نا کہ نے کہ کس کی کہ تمہاری کہ میری کہ تمہاری ہے شادی کہ اچھا مجھے تو یادی تم شادی سے ایک سال پہلے غائب ہو جاتے بن کے میرا پروانہ آئے گا اکبر خانہ اسی کے خیالوں میں گم رہتے ہو پڑھان بولتے بچوں علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم حاصل کر جو ہونا چاہیے وہ بتا دیا مجھے پتا ہو نہیں رہا اللہ ملک الحمد کما انتا اہل وصل على محمد کما انتا اہل وفل بنا ما انتا اہل انتا اہل تقوى و اہل مغفرہ ربنا تقبل مننا انتا انتا السمیل علیم و تبع لینا انتا انتا تبع والرحیم آہ